اسلام علیکم آج کا لیکچر ہمارے لاسٹ لیکچر کے کنٹینیوٹی میں ہے اور یہ اس کا پارٹ ٹو ہے اور آج کے لیکچر کا جو عنوان ہے وہ ہے انٹرپیٹیشن آب اسٹیٹیوٹ اس لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لا پڑھنے کے اصول کیا ہیں اور لا کو آپ کس طرح سے کاغنیٹ اور کمپیکٹ سینس میں پڑھیں یہ لیکچر کالیج اسٹوڈنٹس جوڈیشل ایگزام کے ایسپائرنٹس اور پریکٹیسنگ ایڈوکیٹس کے لیے بہت یوسفل ہے انٹرپیٹیشن آب اسٹیٹیوٹ کے اندر جب ہم کوئی اسٹیٹیوٹ پڑھتے ہیں تو ہم اس اسٹیٹیوٹ کو کانسٹریو کرتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اصول کیا ہے جس سے ہمیں جو اسٹیٹیوٹ ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے اچھا جو ہم کانسٹریو کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس اسٹیٹیوٹ بھی ہوتے ہیں کانسٹریوٹ بھی ہوتے ہیں اور ریٹن انسٹرومنٹس بھی ہوتے ہیں جس کے اندر ایگریمنٹس ہوتی ہیں کانٹریکٹوال ڈیٹس ہوتی ہیں ایم او چارٹرز کے اندر ہم یہ ڈسکور کرتے ہیں کہ اس کی گریمٹیکل اور آرڈنری سینٹس میں جو لینگویج اس کے اندر آئی ہے وہ ہم کس طرح سے سمجھیں کیونکہ آپ نے یہ تو ضرور دیکھا ہوگا کہ ہر پرویون کے اندر کاما بھی ہوتی ہے فلسٹاپ بھی ہوتا ہے اور سیمی کولون بھی ہوتی ہے اور انورٹیٹ کاماز سے بھی سینٹنس یا کوئی شروع ہوتا ہے انورٹیٹ کاماز بگن انورٹیٹ کاماز اور اور جو لیگل پرویونس ہوتے ہیں اس کے لاسٹ میں پروی سوز بھی ہوتے ہیں ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس کو ہم گریمٹیکلی سینٹس میں کس طرح سے پڑے اس سے بھی مزید ہم پھر آگے ایڈوانس میں چلے جاتے ہیں کہ بھئی اس پرویون کے اندر جو مزید ہے وہ ایکسپشنس بھی ہوتی ہیں انسٹریشنس بھی ہوتی ہیں تو فردھرنس آف دیٹ پرویون اس کو سمجھنے کے لیے ہم وہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر آگے بہت سارے گریمٹیکل اور انگلیش کے وارڈس آتے ہیں جس کے اندر اف آتا ہے بٹ آتا ہے انڈ آتا ہے اور آتا ہے میں آتا ہے شل آتا ہے یہ سارے جو بھی وارڈس ہیں اس کا ایک لیگل پرپورٹ ہے یہ ڈکشنری کے وارڈس تو ہیں عام انگلیش کے وارڈس تو ہیں لیکن لیگلی اس کا جو پرپورٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے مین رولز جو ہیں انٹرپریٹیشن آف اسٹیٹیوٹس کے وہ تین ہیں اس کے اندر یہ جو تین رولز ہیں اس کے اندر نمبر ون ہے گولڈن رول اور نمبر ٹو لٹرل رول اور نمبر تھری مسچیف رول اگر یہ تین رولز ہم سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں یہ جو بھی ہم لا کی جو کی کانسٹیوشنل چارٹرز کی یا ڈاکیومنٹس کی جو ہم اسٹیڈی کرتے ہیں وہ ہمیں اس کا لیگل پرپورٹ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا اچھا گولڈن رولز کے اندر کیا آتا ہے کہ جو وارڈس ہیں آیا وہ کانسٹیوشنل چارٹرز کے وارڈس ہیں یا اسٹیٹیوٹ کے وارڈس ہیں ان کو ہم آرڈنری میننگ دیں گے آرڈنری میننگ سے اس کو سمجھیں گے اس کو ہم کنفیوز نہیں کریں گے اس کو ہم فلاوری انگلش کی اندر نہیں لے جائیں گے اس کی میننگ جو ہے وہ ڈوپلیکیٹ یا دوسری میننگ اپنے سینس کے حساب سے اس کو چینج نہیں کریں گے کیوں کہ بہت سارے لفظوں کی جو میننگ ہے وہ خود ڈیفائن کی گئی ہے ڈیفینیشن کلاسز میں اور خود ایکسپشن اور الیلسٹریشن کے اندر ان الفاظوں کو سگنی فائر کیا گیا ہے لیس لیچر کی طرف سے کیونکہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ڈکشنری میننگ سے ڈیفر کرتے ہیں جس کا ایگزمپل میں آپ کو لٹرل رولز کے اندر دوں گا ابھی چونکہ اس کا جو انسٹنس ہے گولڈن رولز کا وہ میں آپ کو آرڈر اے ٹول ون کے پرویون سے سمجھاتا ہوں آرڈر اے ٹول ون جو ہے یہ سی پی سی کے اندر ریٹن سٹیٹمنٹ کا پرویون ہے اور ریٹن سٹیٹمنٹ اس کے اندر فائل ہوتی ہے لیکن ریٹن سٹیٹمنٹ کیسے فائل ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو میننگ شو کی گئی ہے وہ ریٹن سٹیٹمنٹ کو فائلنگ کرنے کے لیے عام لا کے ریڈر کے سمجھ سے باہر ہے چونکہ آپ کو میں ڈیفائن کروں گا آپ سمجھ جائیں گے جنرل پرسیپشن تو یہ ہے کہ آرڈر اے ٹول ون کے اندر ریٹن سٹیٹمنٹ فائل ہوتی ہے لیکن ریٹن سٹیٹمنٹ کن سرکمسٹنسز میں فائل ہوتی ہے آیا وہ کلیر سرکمسٹنسز ہیں یا کنفیوزنگ سرکمسٹنسز ہیں ان کو کس سینس میں ہم سمجھیں کاغنیٹ سینس میں سمجھیں کنفیوزنگ سینس میں سمجھیں تو لا میکرز کا انٹینشنز کے پیچھے کے آئے وہ ہم ڈسکور کریں گے اچھا اس کی لینگویج جو ہے وہ یہ ایک دہ ڈیفیننٹ میں ہے اچھا یہ لینگویج ہے آرڈر اے ٹول ون کی دہ ڈیفیننٹ میں ہے مینس ڈیفیننٹ میں مینس آبلیگیٹری لیگل ڈکشنری کے اندر یا لیگل انٹرپیٹیشن کے اندر میں جو ہے وہ آرڈنری ہے دہ ڈیفیننٹ میں پھر آ گیا انڈ 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 کا مقصد کیا ہوا مینس ڈیفیننٹ میں انڈ یہ سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہو گیا لیکن انڈ آ گیا انڈ مینس ایڈ جنگشن ابھی یہ ہمیں انڈی کےڈ کر رہا ہے آگے پڑھو یہ ہمیں انڈی کےڈے رہے آگے پڑھو ہم پڑھتے ہیں ایف سو رکویڈ آگے پھر کنڈیشن آگئی ایف ایف میرس کنڈیشن کنڈیشنل سینٹنس سو رکویڈ بائی دہ کوٹ کوٹ ریکارڈ کر رہی ہے if so required by the کوٹ اچھا شل شل means mandate mandate means ابھی ہمارے اوپر اس کا mandate ہے یعنی ایک imperative condition imposed کی گئی ہے the defendant اگر کوٹ نے اس کو require کیا تو eight or eight means on particular time or or means disjunction یہاں پھر اس کو disjunct کیا گیا time کو بھئی یا تو particular time پہ یا are before the first year are پھر آ رہا گیا دیکھو اس کے اندر آپ کو ایک significantly ایک چیز ضرور نظر آئے گی ابھی تک یہ معاملہ چل رہا ہے sentence کے اندر اور واضح نہیں ہو رہا ہے کہ بھئی اس کے اندر subject کیا ہے subject کیا ہے subject نظر نہیں آ رہا قائے کے لیے یہ ساری ہم reading کر رہے ہیں کچھ بھی واضح نہیں ہے اور with such time is the court may permit پھر یہ ہو گیا court کی اپنی discretion ہے court may permit اور with such time is the court may permit present a written statement of his defense تو defendant written statement present کرے گا of his defense میں یہ آپ سے ایک question ہے جو ایک عام لا کا question یہ question کرتا ہے کہ یہ پہلے کیوں نہیں دیا گیا the definite my present written statement اس کا آگے لکھنے کی کیا حضر ہوتی on or before or shall or if so required by the court and and eight or before first yearring یہ سارا لکھنے کی کیا حضر ہوتی this is very interesting یہاں ایک گھنٹے کا لکچر ہے کہ بھائی وہاں یہ سارا سب کچھ کیوں نہیں لکھا گیا اسی لیے نہیں لکھا گیا کہ written statement obligatory بھی ہے written statement mandatory بھی ہے defendant کو کہا گیا written statement file کریں آپ کی مرضی پھر defendant کو کہا گیا written statement ضرور داخل کر دیں تو یہ اس کا جو import ہے اس پرویون کا وہ golden rules کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے میں اس کا interpretation of statute میں significance ہے کیا significance ہے میں is discretionary or obligatory and and is adjunction جو دو یعنی link it links between two sentences or if if is a conditional sentence to introduce some new circumstances and shall shall is a model verb but in law it is used in a mandatory format otherwise it is a model verb but law کے اندر اس کو mandatory format کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اور میں کو obligatory format میں استعمال کیا جاتا ہے جس کے اندر discretion ہے تو یہ ہمیں پہلا golden rules سمجھنا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جو literal rules جو literal rule ہے وہ یہ ہے کہ if the meaning of the section is plain it is to be applied whatever's result اگر plain meaning ہے تو ہم آپ اس طرح سے استعمال کریں گے written statement کے اندر plain meaning نہیں تھی written statement کے اندر interpretation of law required تھا جس کے اندر اس پرویون کے دو معنی نکل رہی تھی written statement فائل کرنا mandatory بھی ہے written statement فائل کرنا obligatory بھی ہے written statement فائل کرنا court کی مرضی پہ ہے تو اس کے اندر double views نکل رہے تھے اور اس کے اندر جو ہے وہ plain meaning اس کی language نہیں تھی ابھی یہاں کے آئے کہ جو literal rule ہے اس کا میں ایک instance آپ کو دوں گا جس طرح سے میں نے golden rule کا instance order 8 rule 1 سے دیا تو یہ ہے section 24 ppc کی definition ہے designously اچھا دیکھو designously کو ppc میں کیسے define کیا گیا ہے اور یہ plain language ہے اس کی اور اللہ نے کہا کہ بھائی یہ دوسری dictionary meaning سے ہم اس کو significantly totally change کرتے ہیں اور differently لیتے ہیں designously کہتا ہے کہ whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to some person and wrongful loss to other person is said to do that thing designously dictionary میں جائیں گے تو designously کی meaning ہے untrue اور ہم اس کو اردو language میں کہیں گے designously کو translate کریں گے تو کہیں گے by man یا corrupt یا راشی جو bribe لینے والا ہو dictionary کے اندر یہ عام sense میں ہم designers کو اس طرح سے کرتے ہیں لیکن ppc کے section 24 کے اندر یہ نہیں کہا گیا اس کے اندر کہا گیا he is causing wrongful gain to someone and wrongful loss to some other یہ meaning کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ dictionary کے اندر نہیں تو اس کو فالو کرتا ہے literal rule اور تیسرا ہے mischief rule اور mischief rule کے اندر یہ ہے کہ جو جو اسٹیٹیوٹ ہے جو اسٹیٹیوٹ کی جنرل پالیسی ہے وہ تو ہم فالو تو کرتے ہی ہیں لیکن اس کے اندر ایک ایویل بھی ہے ایویل جو ہم ڈیٹیٹ کرتے ہیں اور اس کو ایمفیسائز کرتے ہیں اور وہ ایویل اس اسٹیٹیوٹ کے اندر ڈاریکٹیڈ ہے مسچیف اون مسچیف کا تو پی پی سی کے اندر سیکشن ہے میں سے ایک ایسی چیز کرنا جو خود اپنا نہیں کر رہا لیکن دوسرے بندے کو لاس دے رہا ہے اس کا جو انسٹنس ہے وہ دو اسٹیٹیوٹ سے ہیں جس کا میں آپ کو انسٹنس دوں گا فار ایزی انڈریسٹیڈنگ ایک تو ہے ایلیگل ڈیسپیشن ایکٹ لینڈ گری برس کے لیے ہیں اللیگلی لینڈ گری برس ہیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے ڈاریکٹ کرتا ہے کہ بھئی ان کی ایویل کیا ہے کس طرح سے یہ لینڈ گری برس ہیں کسی کی یعنی زمین پہ یا پراپرٹی پہ کابز ہوتے ہیں ان کا ایویل کیا ہے ایویل انٹینشن کیا ہے وہ اس اسٹیٹیوٹ کے اندر ہم ڈسکور کرتے ہیں سیمیلرلی ان ادھر اسٹیٹیوٹ اس اے ٹی اے انٹی ٹیررزم ایکٹ مینیس آف ٹیررزم اس کے اندر ہم یہ ڈسکور کرتے ہیں ٹیررزم ہو گیا ایک بندے نے کسی کا مرڈر کیا مرڈر تو ہوتے رہتے ہیں لیکن ٹیررزم کا مرڈر اس کا گلہ کار دیا لوگ سوسائیڈی کے اندر ایک ٹیرر کریٹ ہو گیا تو یہ بھی ایویل پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو اس کے اندر جو دونوں اسٹیٹیوٹ کے اندر ایویل کو سامنے رکھ کر اس اسٹیٹیوٹ جس سے ہم ڈسکور کرتے ہیں کورس جو ہیں وہ ڈیٹرینٹ ویو لیتے ہیں اور یہ آتا ہے میس چیف رولز کے اندر تو آج کا یہ لیکچر جو تھا وہ میں نے صرف انٹرپیٹیشن آف اسٹیٹیوٹ کے کچھ رولز تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے کہ یہ اگر رولز ہم اس کو فالو کریں گے تو پلین لینگویج جو پروین کی ہے وہ ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی اللہ حافظ